ماں جو ایک بہتر بڑی عظیم فستی ہے ہماری پوری انسانگیت کے لئے رکھا رہا نے ماں کے منت کے نیچے جنت رکھی ہے وہ بھی اس کی بھی کوئی وجہ ہے اس جنت کے بھی اور میں ماں کی قدر پیچھ رہی ہے ماں ایک عظیم تفہ ہے اور آج کل کے حدات جو دنیا میں چل رہے ہیں کہ ماں کی تو ماں کا تو انسان کچھ سمجھ نہیں رہا اس کی تو پرواہ نہیں کیا دیکھیں میں یہ کہوں گی کہ آپ کا دنیا میں بھی جنت اگر ہے تو وہ اگر آپ کی ماں سندہ ہے تو آپ کی دنیا میں چل رہتا ہے وہاں کی تو گنٹی اپنی ماں باپ کی قدمت کریں ان کا فرما برداری کریں اور سب کچھ آپ کے لئے یہ پوچھا ہے اگر آپ اپنے ماں ماں کو خاص کریں ماں اور باپ داروں لیکن ماں دیکھیں حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک انسان حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں گیا اور اس نے پوچھا کہ میں نے میرے لئے سب سے زیادہ حق پیس کا ہے آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا دوسری دفعہ پھر پوچھا پھر تیری ماں کا تیسری مرگاہ بھی یہی جواب آیا اور چکتی بار باپ آیا یہ نہیں کہ باپ کی عزت نہیں ہے یا اس کی ریکیو نہیں ہے یا اس کا کچھ نہیں ہے باپ اپنی جگہ پہ ماں اپنی جگہ پہ اور مدر دے کے حوالے سے میں سب کو یہی کہوں گی کہ آپ نے مرگاہ کا خاص خیال رکھیں ان کی فکمت دریں اور انہوں نے جو آپ لوگوں کے لیے قربانیاں دیئے ہوئے ہیں کچھپن سندے کے جوانے تک برابے تک جو قربانیاں دیئے ہوئے ہیں ان کو پھینٹی نظر اگراز نہیں کرنا چاہیے ان کا شکر بزار ہونے چاہیے بہت دعا